اسلام علیکم آج آپ کو میں زندگی کے کچھ تلح اصول بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ اپنی زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا سکتے ہیں درخت پر اوقات سے زیادہ پھل لگ جائے تو اس کی ڈالیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں لہٰذا انسان کو آجزی احتیار کرنی چاہئے انسان کو اوقات سے زیادہ مل جائے تو وہ رشتوں کو ٹوٹنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ درخت اپنے ہی پھل سے محروم ہو جاتا ہے الفاظ کا چناؤ سوز سمجھ کر کریں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے ہاندان کا پتہ مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں بچہ بڑا ہو کر سمجھ جاتا ہے کہ اببہ کی پبندیاں ٹھیک تھی اور جب بندہ مار جاتا ہے تو وہ بھی سمجھ جاتا ہے کہ رب کی پبندیاں بھی ٹھیک تھی زندگی کوئی چائے کا کپ تھوڑی ہوتی ہے کہ ایک چمت شکر ملا کر زائقے کی تلحی کو دور کر دیا جائے زندگی کو تو عمر کے آخری لمحے تک گھونٹ گھونٹ پینا پڑتا ہے چائے تلح کتنی زیادہ ہی کیوں نہ ہو تحجت پڑتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے اپنے عزیز و اقارب سے بات چیت نہیں رکھتے ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے اپنی نیکی ایسی تھیلی میں جمع نہ کیجئے جس میں سراخ ہو اگر تمہیں ایک دوسرے کے عمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو انہ نے تمہارے عیب چھپا رکھی ہیں اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کی عیبوں کو بھی چھپانے کی عادر ڈالو کیونکہ بھرائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں کچھ لوگ اپنے لئے ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا محلس ہے لیکن وقت اور رویہ جلد ہی احساس دلا دیتے ہیں اپنی طرف سے برپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز احتیار کیجئے دعا کیجئے پر امید رہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجئے زبان دراز لوگوں سے ڈڑنے کا کوئی فائدہ نہیں وہ تو شور ڈال کر اپنی بڑاست نکال لیتے ہیں لیکن دھرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپورٹ کر جاتے ہیں جہاں نائنصافی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی وہاں دیر ہے اندھیر کبھی نہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام بتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے وہ یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا اور وہ بکشا جائے گا یاد رہے حساب تو دینا ہوگا ایک ایک آہ کا آنسو کا تڑپ کا بے ہسی کا بے رحمی کا حقوق اللہ کے بعد حقوق اللہ بعد کا معاملہ بہت ہی سخت ہے افسوس کچھ لوگ نہیں بلکہ سبھی لوگ اس بات کو بلائے بیٹھے ہیں اپنی اصلاح کیجئے اور میری ویڈیو کو دوسروں تک فورڈ کیجئے تاکہ اس نیکی میں آپ بھی اپنا حصہ ڈال سکیں جزاک اللہ اپنا حیال رکھئے گا امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے موسیقی